عزمہ بخاری صاحبہ یہ گفتگو سارے آپ نے سنی ہے پاکستان طریقہ انصاف کا یہ کہہ رہا ہے کہ جی کوشش کی جا رہی ہے ہماری جماعت کو دہشتگرد جماعت قرار دینے کی یہ جمہوری روایات کے این برقس نہیں ہوگا جس کے لئے آپ لوگ ہمیشہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی لگاتے رہے بہت شکریہ منصور اگر سیاسی جماعت سیاست کر رہی ہو تو یقین اس کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا پھر اگر سیاسی جماعت جو ہے وہ دہشتگردوں کے اندر جو ہے تبدیل ہو جائے اور وہ لبادہ جو ہے اس نے سیاسی جماعت کا پینا ہو لیکن ہوں وہ دہشتگرد پاکستان کی تاریخ میں یہ سب کچھ دیکھا آپ نے جو نو مائی کو دیکھا کیا اس ملک میں پہلے وزیر آزم جو ہے وہ فانسی تک نہیں چڑ گئے کیا اس ملک میں پہلے وزیر آزموں کو جلا وطن نہیں کیا گیا ان کو ہ خاندانوں کو نشان عبرت نہیں بنایا گیا لیکن کبھی آپ نے کسی سیاسی جماعت کی طرف سے یہ سب نہیں دیکھا پہلی تو بات یہ ہے کہ آمد میر صاحب پر تنقید کرنے سے پہلے وہ تو چلیں ایک نگران سیاسی اکمت ہے ایک نگران اکمت ہے اس کے نمائندے ہیں تو وہ ایسے کر رہے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف جو ہے وہ کام ان کا کچھ اور ہے لیکن ہیں وہ سیاسی جماعت کے نمائندے تو اس میں بھی ظاہر ہے فرق ہونا چاہیے پھر جہاں تک وارنٹس کی بات ہو ر ہے تو مارچ سے مائی تک بہت کچھ پلوں کے نیچے سے پانی گزر گیا ہے جس مارچ کے وارنٹ کا جو ہے وہ اب باویلہ کیا جا رہا ہے اس وقت تک نو مائی نہیں ہوا تھا اس وقت تک جو ہے وہ آپ نے حلا کے اس وقت بھی عدالت نے ان کو انڈیو فیور دیا کیونکہ اس وقت بھی پیٹرول بم جو ہے وہ چلانے کا انہوں نے پروگرام بنایا تھا پھر وہ چلے پوری دنیا نے دیکھے وہ رینجرز کی گاڑیاں جو ہے وہ جلائی گئی پولیس والوں کو مارا گیا وہاں پر یہ سب کچھ کی گیا تو یہ سب جو ہے یہ بھی لیکن ان کو ایک انڈیو فیور ملتا ہے ملتا چلا جا رہا ہے جن مقدمات میں ان کی اپر ایف ای آ رہے ہیں اس میں بھی ان کو بھیلے ملتی ہیں جو نہیں ہوئی ان پہ اور جو کہی عالم ارمہ میں جو ہے وہ سوچی گئی ہوں گی ان پہ بھی ان کو جو ہے وہ زمانتیں مل جاتی ہیں جہاں یہ معاملات ہوں میری اب یہاں پہ صرف گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ہر ایک کو تلاشی دینے کا جو ہے وہ ان کو بڑا تلاشیاں لینے کا شوق ہوتا تھا عمران عمران خان صاحب حسان نیازی میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں حسان نیازی عمران خان کا بھانجا ہے جب گورنر ہاؤس کو دروازے کو آگ لگی تھی اس وقت بھی وہ روحے روا تھا وہی لے کے گیا تھا سب کو لیبرٹی سے اس کے بعد زلشہ والا کیس ہوا تب بھی یہ کینٹ کی طرف لوگوں کو لے کے گیا وہاں سے جو ہے وہ کینٹ والوں نے ان کو واپس بھیج دیا اس وقت یہ ان کا علاج کر دیا جاتا تو شاید ان کے حوصلے اتنے نہ بڑھتے ہیں حسان نیازی جزن عمران خان رہا ہو کے گھ رہے ہیں حسان نیازی عمران خان کے گراج میں کھڑا ہوا مل رہا ہے اس کی فوٹے جن کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر شیئر کی گئی ہے حسان نیازی جو ہے وہ وہ آدمی ہے جس نے وہاں سے وردی چرائی اور وردی چرانے کے بعد ایک لکڑی کے اوپر لہرا کر اس نے وہاں پر کھڑے ہو کے جو تقریر کی اس وردی کی جو توہین کی آج یہ جو لوگ ہمیں باشن سنا رہے ہیں کہ بڑا جس نے کچھ کیا ہے اس کو ہو رہا ہے یہ بڑے لوگ ہیں جن کے دو د اوپر شیئریں ہیں یہ ایک طرف آرمی کے خلاف نعرے لگواتے ہیں اپنی جو ہے اس میں کھڑے ہو کر دوسری طرف جو ہے وہ آ کر قانون کا بمیں باشن دیں گے تو ایسا ہوگا نہیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کو دہشتگرد کرنے کا لیکن اگر کوئی دہشتگردی کر رہا ہے تو اس پر دہشتگرد نہیں لگے گی اور اس کو چیلنج کر لینا دیں مجھے محترمہ صاحبہ کو میں ایک ناظرین بریک آسمان شرازی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں دیڈ لوگ کی صورتحال دیڈ لوگ کا لفظ استعمال کیا گیا آمیر میر صاحب کی جانب سے لیکن لگ اس طرح رہا ہے کہ سیاسی طور پہ جو دیڈ لوگ پچھلے کئی مہینوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے شاید آنے والے دنوں میں آنے والے مہینوں میں مزید پرابلمز کھڑی ہو سکتی ہیں آسمان شرازی صاحبہ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ آخری دیڈ لوگ ختم کس طرح کیا ج آ سکتا ہے ہمارے ساتھ رہیے ہیں آسمان شرازی صاحبہ یہ جو بھی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں ایک جگہ پہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ چار لوگوں سے زیادہ لوگ ان کے گھر کے اندر انٹر ہوں اور دوسری جگہ پہ حکومت بزد ہے کہ نہیں جی ہماری مرضی ہم جتنے مرضی لوگ اندر لے کے جائیں کیونکہ اپیرنٹلی الیجیڈلی وہاں پہ دیشت گرد موجود ہیں کیا ہونا چاہیے اس معاملے کو کس طرح ریزولف کیا جانا چاہیے جی منصور پہلے تو میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیوں آپ کے شو پہ آپ کی ٹیم اور آپ ایک پروفیشنل جنرلسٹ ہیں آپ کی ٹیم بھی پروفیشنل ہے مجھے بتایا گیا تھا کہ اتر کازمی صاحب ہوں گے اور عزمہ بخاری صاحبہ ہوں گی مگر آپ نے جس شخص کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ سکرین شیئر اور جو انہوں نے زبان میرے لیے اور خواتین جنرلسٹوں کے لیے استعمال کر رکھی ہے جس طرح کی یہ ہماری سپائنگ کرتے رہے ہیں جس طرح کی یہ الزامات لگاتے رہے ہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے تو میری معذرت میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتی اور میں آپ کی ٹیم کے ساتھ بھی احتجاج ہے میرا کہ انہوں نے مجھے غلط بات بتائی ورنہ میں کبھی بھی ان کے ساتھ پروگرام میں آپ کے نہیں بیٹھتی تو آپ میری معذرت قبول کریں اور امید ہے کہ آپ ان سے ضرور پوچھیں گے کہ یہ آپ کے جھوٹے الزام لگاتے ہیں میں آپ کی موجودگی میں جواب دے رہتا ہوں آپ سن لیں نا حیمت کر کے سن لیں نا آپ کی موجودگی میں جواب دے رہتا ہوں آپ کی جنرلزم ہے آپ کی سیاسی وابستگی ہر ایک کو پتا ہے آپ کہاں اٹھتی ہیں کہاں بیٹھتی ہیں یہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ یوں کریں نا آپ یوں کریں اسی پروگرام کے آجے ون ٹو ون میرے سے بات کر لیں آپ آپ ون ٹو ون میرے ساتھ بیٹھ جائیں آپ کو ہر بات کا جواب دے دوں گا میں آپ اور چیلنج قبول کریں اس بات کو اگر ہمبت ہے نا آپ میں تو آئیں اگر چیلنج قبول کریں ون ٹو ون گفتگو کرتے ہیں ہر بات کا جواب دوں گا اور آپ کا جو رویہ رہا ہے ابنواز شریف کے ملازموں کی طرح جس طرح آپ کا دول پلیک کرتی رہی ہے ہر کوئی ریکارڈ کے چیزیں ہیں اس میں برائی کی آئت ہے آپ کے برائی کی کیا بات ہے آپ کے برائی کی کی بات ہے آپ اگر تو برانفار کے من 간단ح بusters نہیں ہے کوئی اس سوالے سے فیز اٹ ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یعنی اس میں اگر فیز کرنا آپ کیوں ڈر گئی ہیں آپ ایک صحافی ہیں آپ آپ ڈر گئی ہے اس بات کا میں بھی بات کروں آپ کیا پہتڑ ہو گی تھی آپ کیا اتجاج کرنا چاہتی ہیں کیا اتجاز کرنے جاتی کیا تجربہ ہے آپ کا آپ اپنا سروے کرا کر دیکھ رہے کتنے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں اندازہ ہو جائے گا آپ کو اس بات کا کتنے لوگ آپ کا اپنی بی پروگرام دیکھتے ہیں نہیں یہ ہلک بات ہے آپ اپنی بیٹھ کے اس طرح کی بات کریں تزہی کریں انہیں اندازہ ہی نہیں ہے آسما صاحبہ نہیں ہے یہاں پہ آسما صاحبہ جا چکی ہے اس لئے وہ آپ کی گفتگو نہیں سن سکتی میں صرف ایک یہاں پہ کلائریفکیشن دے دوں کہ ہمیں اس بات کا نہیں پتا تھا کہ آسما صاحبہ کی یہ ریزیویشنز ہیں وہ ان کی ذاتی ریزیویشنز ہیں ہمارے لئے تمام مہمان جو ہمارے پروگرام میں آتے ہیں وہ قابل اعترام ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی چند ریزیویشنز ہیں جی آسما صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں منصور یہ بات نہیں ہے بات یہ نہیں ہے بات ایک جنرل ہے اور یہ رویہ معاف کیجے گا عزیز صدیق صاحب ایک سینئر وکیل رہے ہیں میں ان کا بڑا اعترام کرتی رہی ہوں لیکن میں ہوں میں رہا نہیں ہوں میں ہوں وکیل میں نے آپ کو کہا ہے آپ آجائیں آپ پر بیٹھ کر بات میں چلنز کر رہوں آپ کو آپ آئیں ایک ایک سوال اٹھائیں جواب دوں گا میں ایک ایک سوال کا جواب دوں گا آپ پرشان کی ہوئے ہیں اصطفائی ریزیویشنز میں کبھالے جرم ہیں آپ درگی رہی ہیں بھی وہی بات ہے میں فیس کرنے کا نہیں ہے میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا میں بھانے والے میں سے نہیں ہوں یاد رکھیے گا یہ آپ کا خوش فہمی ہے اپنے اپنے ٹائم پر بولیں میں نے تو کہہ دیا آپ نے کہہ دیا اب ان کا پوائنٹ فیو تو لینے دیجئے جی عزمہ صاحبہ پلیز گو ہیڈ بولی آپ بات ایک تو عزیز صدیق صاحب کی معذرت کے ساتھ ان سے کوئی بھی نہیں ڈرتا یہ ان کو غلط فہمی ہے آسمہ ان سے ڈرتی ہوگی یا ہم میں سے کوئی ان سے ڈر جائے ان سے کوئی بھی نہیں ڈرتا یہ اتنے بڑے ڈریکولا نہیں ہے ہم نے ان سے بڑے ڈریکولا جکھتے ہوئے لیکن بات یہ ہے ان کو بات کرنے کی ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے آپ نے ان آسمہ جنگی کا فرش کرلے آپ ان کے ساتھ پر رہی ہے آپ ان کے ساتھ کر دیجئے میاں نواز صریف نے تقریر کی تھی آواری ہوتل میں آپ درہ سل جواب لے لے آسمہ صاحبہ سے میں جواب دے دوں پہلے انہوں نے ایک ارزام لگایا ہے میرے اوپر تو میں اس کا جواب دے دوں انہیں یاد رہی ہیں دو فنکشن ہیں آواری میں ہوئے اس میں آدم وزیر تارڈر ان کے وزیر قانون بیٹھی ہیں شاید خاکانب ایسی بیٹھے ہیں نواز شریف میں تقریر کی ہے اور اس میں جو نعرے لگے ہیں پاکستانی فوج کے بارے میں آپ کو اندازہ نہیں ہم لوگوں نے بڑا سٹرکٹ کنڈیم کیا اس بات کو اور یہ ہم سب گواہ ہیں اس بات کے اور یہ جس بات کی بات کر رہی ہیں ایون فیل کے سامنے میں لینڈر گیا وہاں تقریر کی تقریر نکلتا ہوئے کسی ایک شخص نعرہ لگا دیا دونوں خواتین نراز ہو کے چلے گئے اپنے اپنے وقت پر بات دیکھیں منصور صاحب فیس کرنا چاہیے انسان کو میں تیار ہوں فیس کرنے کے لیے دوبارہ بلائیں آپ ان کو میں فیس کرنے کے لیے تیار لیکن دیکھیں میں لیکن جس طرح کے ازامت میں بتا دوں آپ کو اب میں نے یہ بتا دیا کہ جس طرح کے نارے لگے یہ ریکارڈ کے اور دوسرا جو بات کہہ رہی نا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا نیب کے دفتر میں مریم صفدر کیا گیا لے کے گئے تھی پتھر اور آپ کو پتہ پرچہ بھی درج ہوا تھا یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں اور آج میرا پوائنٹ ہے عزر صاحب لیکن سب کو بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے آپ کو بھی وقت ملا ان کو بھی وقت دینا چاہیے اس طرح تو اگر ایک دوسرے کی بات کٹ دی جائے گی تو کوئی بھی نہیں سن سکے گا نہیں لیکن دیکھیں میں ملسوس صاحب میرا مقصد تو اس پروگرام میں یہی ہے نا ملسوس صاحب آپ کی ایک قوالیٹی ہے دیکھیں دیکھیں میں جی جی بولی آپ دیکھیں میں آپ کے پروگرام کی ایک قوالیٹی بتاؤں آپ کو بہت اعتراض رہے گی آپ کو ہمارے بہت سے لوگوں کے اعتراض ہیں لیکن آپ نے جب بھی کبھی بلائے میں آیا وہ وجہ کیا ہے بلکل آیا کہ آپ فیر اپوچولیٹی دیتے ہیں آپ سنتے ہیں بات کرتے ہیں آئیے وہ محترمہ اعتراض ہو گئے میرے پہ میرے پہ اعتراض رکھا ہے مجھے میں نے کوئی غلط بات کی تھی ان کے پاس option تھی کوئی لیگل نوٹس دیتی میرے خلاف defamation کے cases کرتی یعنی آج بیٹھ کے ایک ٹی وی چیلنیشنل ٹی وی چیلنڈ پہ آکر اس کے لئے مناسب نہیں ہے اور میں سجاد کی بات صفائی نصف والے جرم ہیں یعنی خود اگر آئے میں آپ کے پروگرام میں کہا ہے اور اسی طرح محترمہ شاہ عظمہ بخاری ان کے والے صاحب سے بڑی دوستی ہے اور یہ جو لفظ انہوں نے کہے میں ثابت کرنے اور یہ بھی میں چیلنج کرتا ہوں اور یہ فیس کر رہا پڑے گا ان کو انہیں چاہیے کہ عواری ہوترل کے دولوں فنکشن نکال لیں کہ جس میں عظم دیر طارٹ بیٹھے ہیں یا نواز شریف نے تقریر کی ہے شاید خاکان عباس ہے اور کیا کہا نعرے لگے وہاں پر وہ ریکارڈ پہ ہے میں تو ہمیشہ ہماری کتاب صاحب ہے اوپن ہے لیٹ میٹ میٹ ٹیک ای بریک تھوڑا سا ٹیپریچر کو اول ڈاؤن کرتے ہیں دو خواتین بھی نراز ہو چکی ہیں دونوں ہمارے لئے بہت عزیز ہیں آپ بھی بہت عزیز ہیں اے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے ہیں